اسلام علیکم گائز کیسے آپ سبھی لوگ امیدے کے آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوگے اور آج کا جو بلوگ ہے وہ میرا ایڈ کے مطابق نہیں ہے اس لئے کہ ایڈ کا بلوگ جو میں نہیں بنا پائے تینوں دن بزی تھا لیکن آپ سبھی کو میری طرف سے ایڈ مبارک جو کہ میں نے بہتی لیٹ وش کیا آپ سبھی کو لیکن پھر بھی ایڈ مبارک برا ہمت مانیے کا اور آج کا بلوگ جو ہمارا ایکوریوم کے بریڈنگ کے اوپر ہے بریڈنگ سیٹ اپ مجھے بنانا ہے اگر آپ ایک ایکوریومیں بریڈر فش ڈالو گے اس میں وہ بیبیس دے گی اندے دے گی تو وہ خودی یا اس کے جو ساتھ پارٹنر ہوتے وہ خوا جاتی ہے اس کی وجہ سے جو آج میں نے سوچا کہ کوئی ایسا سیٹ اپ بنانا چاہیے جن سے جو ہے جس میں یہ ہمیں فائدہ ہو کہ کوئی ایسی چیز ہمیں ہمارے پاس ہو چھوٹی سی جس میں ہمیں ایک جو فش ہمیں پتہ ہو کہ یہ اندے یا بیبیس دینے والی اس فش کو ہم اس کے اندر ڈال دیں اور اس کے بعد جو ہے جب ایسی لی بریڈ کرے تو اس کو نکال دیں فیمیل کو اور جو ہے بیبیس ہوگے اس کو بیبیس کے ایکوریوم میں ڈال دیں تو چلو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے آپ سب کو میں بتاؤں گا کہ آج کا سیٹ اپ کیسے بنے گا اور کس ٹائپ کا بنے گا چلو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہی گائز یہ میرا ایکوریوم میں آپ سب ہی نے ایکوریوم کی جو ویڈیو دیکھی ہوگی وہ لوگ آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا اس میں جو ہے میرے بیبی سے اور اس کے اندر جو ہے میں نے ایک فیمیل ڈالی بھی ہے بریڈنگ کروانے کے لیے صحیح سے آپ کو دکھائی نہیں دیری ہوگی یہاں پہ بھی یہ اپنے ایکوریوم میں اس میں جو ہے بھی زیادہ مشلیہ ایسی ہے جنہوں نے بریڈ نہیں کیے بریڈ کرنی ہے اس میں سے دوٹن مشلیوں نے بریڈنگ کر بھی لی لیکن مجھے پتہ نہیں چلا وہی بیبیس جو ہے کھا لیا ان لوگوں نے دس بارہ بیبیس میں نے اس میں سے نکال لے اور ایک فیمیل کی جو ہے میں نے بریڈنگ الگ سے کروائی جیسے یہ سسٹم میں نے بنایا ہوا ہے نا ایسے ہی اس کے اندر دوسری فیمیل ڈالی تھی میں نے اس نے بریڈ کی اس میں سے ماشاءاللہ مجھے تیس سے پینٹیس بچے ملے وہ سب میں نے اس ایکوریم میں ڈال دی ہے آپ سب کو دکھائی دے رہے ہوگے یہ چھوٹے چھوٹے سے اور اب جو ہے جو میں نے بولا تھا مجھے ایک ایسا سیٹ اپ بنانے جس میں میں ایک فیمیل رکھوں بریڈنگ والی جب وہ بچے دے رہے تو اس کو میں نکال دوں تو اس کے لیے میں ابھی ایک اپ لائے رہے تین سائز کے لیکن میرے پاس ایکوریم کے پیچھے جگہ تھوڑی کم میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جگہ تھوڑی کم میں اس کی وجہ سے یہ بڑے ٹپ ہوگا اب اس کو میں پھر سے جاؤں گا چینج کروانے چینج کروانے کہ میں کوئی اس سے چھوٹے ٹپ یا بالٹی وغیرہ لوں گا جو کم پرائز میں پی ہو اور وہ یہاں پہ آ بھی جائے تو چلو سب سے پہلے دیکھتے کہ یہ کتنی بری جگہ ہے مطلب اس جگہ کا جو ہے ہم سائز لے لیتے گئیس ابھی جو ہے میں نے اس جگہ کا سائز لے لیا ہے اور اب جو ہے میں یہ والے ٹپ جو ہے واپس کر کے چھوٹے ٹپ لاؤں گا یا کوئی بالٹی وغیرہ ایسی چیز جو یہاں پہ پوری آجائے یہ تقریباً ایک فٹ کے آس پاس ہے تو چلو اب ان کو واپس کر لیتے ہیں گئیس ابھی جو ہے میں یہ دو ایک چھوٹی بالٹی اور ایک چھوڑا ٹپ لے کے آیا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ اس میں آ سکتے یا نہیں تو چلو سب سے پہلے ایک اوریم کے جو پیچھے سامان میں نے رکھے ہوئے وہ سامان میں اٹھا دیتا ہوں گئیس ابھی جو میں نے ایک اوریم کے پیچھے جگہ بنا دی اور جگہ بنا کے یہ دونوں میں پیچھے رکھ دی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تقریباً یہاں پہ اگر میں ٹپ رکھوں تو تین سے چار ٹپ آ جائے گی اور بالٹیاں رکھوں تو پانچ بالٹیاں آرام سے آ جائے گی لیکن ٹپ جو ہے وہ اس کی پرائس جو ہے ٹھوڑی کم ہے اور بالٹیوں کی پرائس زیادہ ہے ایک بالٹی دو سو روپے کی اور ایک ٹپ جو ہے وہ سو روپے کا ہے ایک سو یا ایک سو بیس کا ہے اتنا زیادہ فرق ہے مطلب سو یا سی روپے کا فرق ہے بڑائس میں لیکن یہ ہے کہ بالٹی میں جو ہے نا جگہ بہت ہی زیادہ ہے ٹپ میں اس کے مطابق جو جگہ بہت ہی زیادہ کم ہے اس کے مقابلے میں ٹپ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا میں بالٹیاں لوں یا ٹپ لوں اس لئے میں ہیلپ لوں گا عبداللہ بھائی کی کیونکہ یہ آئیڈیا بھی جو ہے مجھے انہوں نے ہی دیا تھا ان کے پاس جگہ زیادہ ہے میرے پاس بھی ماشاءاللہ جگہ بہت زیادہ ہے لیکن میں وہاں پہ رکھ نہیں سکتا اس لئے کہ یہاں پہ میمان وغیر آتے ہیں بچے وغیر آتے ہیں نا تو اس میں ہاتھ وغیر ڈالے گے تو ڈسٹ اپ ہو جائے گی فش اس لئے یہ بیک کی جگہ ہے یہ تھوڑی اچھی ہے یہ مطلب سیف جگہ ہے اس لئے میں یہاں پہ ہی رکھنا چاہتا ہوں چلو عبداللہ بھائی سے ابھی ہیلپ لے لیتے ہیں تو ان کو میں کول کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے بعد ملتا ہوں آپ سب سے گائز ابھی جو ہے میں نے عبداللہ بھائی سے کونٹیک کر لیا ہے اور انہوں نے جو مجھے بولا کہ ٹپ سے اچھا بالٹی ہے کیونکہ ٹپ جو ہے چھوٹا ہے اس کی لینٹ وغیرہ چھوٹی ہے اور اس کے اندر جو ہے مشلی جمپ بھی کر سکتے ہیں مشلی مطلب ایسی ہوتی ہے جو اس کو اگر پانی پسند نہ ہے تو وہ جمپ کر کے مر بھی سکتی ہے اس میں یہ کہ گناہ بھی ملے گا ہمیں اور نقصان بھی ہوگا اس سے اچھا پچاس سو روپے اور بھی زیادہ ہو جائے بھلے ایک بالٹی جو ہے دو سو کی ملے لیکن اس میں یہ ہمارا فائدہ ہوگا کہ مشلی جو ہماری جمپ کرے گی تو بالٹی کے اندر ہی ہوگی بار نہیں نکل پائے گی اس لئے کہ پانی کم تھوڑا ہوگا نا بالٹی میں تو ابھی جو ہے جو میں نے ٹپ لیا تھا وہ ہم کرے گے واپس اور ٹین چار بالٹے اور بھی لے آؤں گا اس کے بعد جو اس میں پانی ڈالوں گا سیٹ اپ کروں گا آپ اٹھاں گا کہ سیٹ اپ کیسے ہوگا تو چلو چلتے بالٹیاں لینے ٹپ واپس کرنے گائیس ابھی لائٹ نہیں اس کے وجہ سے جو ہی آل وہ ہے اور بالٹی جو ہماری یہ پریوی اور ٹپ یہ پڑھا ہوا ہے تو بھی ٹپ کو واپس کرے گا اور بالٹیاں یہاں میں شاید تین اور آ جائے گی اس کو تھوڑا بار کرے گے تو یہاں میں تقریباً چار بالٹیاں اور آ جائے گی تو میں جا رہا ہوں دوسری بالٹیاں لینے اس کو واپس کر کے گائیس ایک بالٹی میں پہلے لے کے آئے تھا اور باقی کی تین بالٹیاں میں ابھی لے کے آئے ہوں تو یہ ٹوٹل مجھے جو آٹھ سو کی ملی ہے اب اس کے انڈرل جو ہے مٹی بغیرہ دیکھو کتنی ہے تو ان کو سب سے پہلے جو ہم صحیح سے صاف کرے گے لیکن اس کے انڈرل جو بھی ہم کوئی بھی کیمیکل بغیرہ یوز نہیں کرے گے صرف جو ہے سادھا پانی جو ہوتا ہے ٹینکی کا وہی یوز کرے گے اگر کیمیکل اس کے انڈرل رہ گیا ہم یوز کرے گے تو مشلیوہ مر بھی سکتی ہے مشلیوہ کو نقصان بھی ہو سکتے ہیں تو چلو اب میں ان کو صاف کر لیتا ہوں ان کے باہر ملتا ہوں آپ سے اسے بھی جو آپ دیکھ سکتے ہو ابھی میں نے چار بالٹیاں اپنے ٹری فٹ ایکوریم کی پیچھے رکھتی ہے یہ پونے چار فٹ کا ایکوریم میں اور پونے چار فٹ یہ مطلب یہ جو چار بالٹیاں وہ پونے چار فٹ کے ساپ سے اسے آگئی ہے مطلب یہ ایک بالٹی پونے پونے فٹ کی ہے شاید اس حساب سے یہ آگئی ہے سیٹنگ سے اب ان کے اندر جو ہے میں سلی کا پتھل ڈالوں گا اس کے بعد جو ہے پانی ڈالوں گا اس کے بعد جو ہے کل آج جو ہے جمعہ کا دن ہے کل سیٹر ڈے اس کے بعد سندے سندے کو میں جاؤں گا پلانٹی ٹیکوریم جو پلانٹ وغیرہ ہے پلانٹی ٹیکوریم کے وہ لے آنگا اور ان بالٹیاں کے اندر ایک ایک دو دو لگا دوں گا جس سے جو ہے اگر بیبیس دے مشلی تو بیبیس اس کے اندر شپ جائے گا پی گراس وغیرہ ایسے پورڈے میں لاؤں گا ان کے لئے تو چلو اب ان چلو ابھی جو ہے نماز کا ٹائم ہونے ہوگا لیں ساڑھے بارہ ہو چکے ایک بجے جو ہے آج نماز پہ جانے جمعہ کا دن ہے تو جلدی جانے جمعہ کا دن ہے اس لئے آج جو ہے نماز پہ جلدی جانا ہے ایک بجے تو ابھی تیاری کرے گے تیاری کرنے کے بعد ایک بجے میں جاؤں گا نماز پہ اس کے بعد جو ہے میں دو بجے آنگا دو بجے آنے کے بعد فریش وغیرہ ہوکے پھر میں بلوگ کو کنٹینیو کروں گا تو کیا میں نماز پر کے آنگا دو بجے اس کے بعد جو ہے بلوگ کو سٹارٹ کرے گا ابھی ٹائم ساڑھے بارہ ہوئے اور میں جا رہا ہوں نماز کی تیاری کرنے تیاری کر کے اس کے بعد میں جاؤں گا نماز پہ پھر نماز آکھے دو پیجے ملتا ہوں پھر اس کے اندرل جو میں سلی کا پتھر ڈالوں گا یا سلی کا پتھر جو میں ابھی ڈال کے پانی ڈال کے پھل جاؤں گا کیوں سلی کا پتھر میں دھوڑی پر مٹی ہوتی وہ مٹی جو ساف ہو جائے گی جب تک میں آؤں گا گائز یہ کچھ پتھر میرے پاس پرے ہوئے یہ سلی کا پتھر ہے نورمل میڈیم سائز کے اور یہ پتھلے سائز کے پتھر بالکل چھوٹی سائز جو سمول ہوتی ہے وہ تو اب یہ پتھر تھوڑے تھوڑے ہم بالٹیوں میں ڈالے گی چاروں اس کے بعد جو ہم پانی ڈالے گے